بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کے ساتھ جواد شمسی حاضر خدمت میں آج کا پروگرام مغموم دل کے ساتھ کر رہا ہوں اور انتہائی دکھ کے ساتھ کہ ابھی سانحہ لاہور جو ہوا ہے چیرنگ راس پہ اس میں ہم ابھی شہدہ دفن ہوئے ہیں اور جو زخمی ہیں ابھی ہاسپٹلز میں موجود ہیں ان کے زخم ابھی ہرے برے ہیں تو یہ سیون شریف میں ایک کاری ضرب لگانے کی کوشش کی گئی اور خودکش حملہ آور داخل ہو گیا اور اس نے وہاں پہ خودکش حملہ کر دیا اور وہاں بھی ہمارے بھائی بہن شہدہ میں جو ہے ان کا ہو گیا میں ایک چیز بڑی غم اور دکھ کے ساتھ آپ کے ساتھ ناظرین یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی لڑائیوں میں اس میں فقہی بیسوں میں اور تعمیر و ترقی تو اپنی جگہ پہ ہوتی رہے گی ہوتی چلی جائے گی لیکن دراصل جو ہمارے اوپر ایک اس قسم کا میں یہ اس سے بڑا زوال کوئی نہیں ہے کہ آپ کے جو نعرہ تقبیر لگا کے اللہ و اکبر کا جواب دے کے اور مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال پاکستان میں اور چاروں صوبوں میں یہ واقعات ہوئے ہیں اور اس میں کس کو کوئی دوش دے کس کے اوپر بات کرے حکومت کے اوپر بات کریں ضربے کی کامیابیاں جو ہم گنوایا کرتے تھے بیٹھ کے اب مزید اس کی کوئی گنجائش ہے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں یا کوئی فخر کر سکتے ہیں مزید کہ آج بھی ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں اور عرصہ چودہ پندرہ سال سے ہم دہشت گردی کی بھیٹ چڑھا رہے ہیں اور کب تک ہم ماں کو دلاسے دیتے رہیں گے کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ پاکستان جلد دہشت گردی کی لپیٹ سے نکل جائے گا یہ جو دشمن ہے اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے آج سیون شریف کا جو واقعہ ہے اس پہ ہر دل مغموم ہے ہر آنکھ جو ہے وہ رو رہی ہے عشقبار ہے تو میں آج یہ ضرور کروں گا کہ جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے اس میں یہ جو نیا پہلو سامنے آیا ہے اس کے اوپر میرے ساتھ ماہرین سینئر پینل موجود ہے میں تعرف کرواؤں گا میں بتاتا چلوں کہ جی میرے ساتھ جو آج مہمانہ نے گرامی ہیں انہوں نے کئی نہ کئی سرف کیا ہے فوج کے حوالے سے اور میں کوشش کروں گا کہ ان سے پوچھوں کہ کہاں ایسا فلاہ رہ گیا کہاں گری ایریاز ہیں کہ ہمیں وہاں ورکنگ نہیں ہو سکی اور یہ واقعات ہو گئے میرے ساتھ ان موضوعات پر شریک گفتگو ہوں گے محترم لیاقت علی تور صاحب ریٹائر برگیڈیر ہیں ویلکم جی آپ پروگرام میں تشریف لائے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کرنل فارق صاحب ہمارے دوست ہیں اور رائٹر بھی اچھے ہیں اور فوجی بھی بہت اچھے تھے ویلکم جی پروگرام میں تشریف لانے پر ممنون ہوں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آصف باجوا صاحب آصف باجوا صاحب پی ایم ایل این کے ایم پی اے ہیں اور پنجاب سے تعلق ہے ویلکم جی پروگرام میں آپ تشریف لائے جناب تور صاحب شہید ہو رہے ہیں تازیت کے ساتھ ساتھ پوری قوم کی افسوسنا کی مضمت کے ساتھ ساتھ میں یہ سوال کروں گا کہ کس کو آپ ذمہ دار ٹھرائیں گے کرنے والا تو یہ کر رہا ہے اس نے تو کرنا ہی ہے اس کی ذمہ داری اب تھوڑی دیر آ جائے گا کہ یہ الہرار نے یا کسی ایسی تنظیم نے اس کو اون کر لیا ہے تو ہم بسیکلی منحیصل قوم اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم منحیصل قوم تو ذمہ داری پھر قیادت میں آئے گی اس میں پہلے نمبر پر سیاسی قیادت ہے اور پھر فوجی قیادت ہے پھر سیول آن فورسز کی قیادت ہے مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہم حالات کی نزاکت کو سمجھ نہیں سکے اور حالات کی جو آپ کہیں کہ جو اس میں خطرے موجود ہیں وہ نہ صرف اندرونی ہیں جیسے کہ آپ کہیں کہ ہمارے کچھ گمراہ لوگ جو ہیں وہ ملک کو نقصان پہنچانے پہ دل گئے بیرونی بہت ہیں دشمن ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو فنینس اور سپانسر کرتی ہیں ان کو ہتھیار بھی دیتی ہیں اور ایک پاکستان کے خلاف ایجنڈا ہے دشمنوں کا جس کے پیروی میں پیروی کرتے ہوئے یہ واقعات ہوتی ہیں لیکن ہمیں اپنے ارباب بستوں کے شاد سے یہ شکایت ہے کہ دنیا کے جتنے بھی موڈل ہیں غیر روایتی جنگ جو آپ کے خلاف مصروف جنگ ہیں وہ غیر روایتی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ ریاست پاکستان کے خلاف مصروف جنگ ہیں تو یہ لوگ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں ہم بغیر ایمرجنسی ڈیکلیئر کیے ان کے ساتھ نمٹنا چاہتے ہیں اور اس بات سے منکر ہیں کہ ملک میں ایک ہنگامی صورتحال ڈیکلیئر کرنے کی درست ہے آئین میں بالکل صاف درج ہے کہ اپنے فوج کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ واضح ہے کہ چاہے انٹرنل سیکیورٹی ہو یا بیرونی خطرہ ہو آئین کے آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت فوج کو استعمال کیا جائے گا اور یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے اور حکومت جو وقت جو ہے یہ اس کا فیصلہ ہوگا اور کرنا چاہیے جلدی یہ نہیں کرے آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک دوسرے آرٹیکل کی کانونی پیچھی دیا جو ہیں وہ توڑ مرور کے ہم اس کے تحت فوج کو استعمال کرتے ہیں فوج کو وہ فری ہینڈ نہیں ملتا جو آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو تھے اچھا اس میں ایک اور کنل صاحب بڑی جو ان کی گفتگو ہے اس میں سے مجھے ایک اور بات ملی ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے ذریعہ اختیارات دی جائیں چہے جے کہ وہ اختیار دیں انہوں نے تو ہماری سیاسی قیادت نے فوجی عدالتوں کو ایکسٹینشن دینے میں اتنا وقت لگا دیا کہ پوری قوم کا کانفیڈنس بھی شیک ہوا اس سے سیاسی قیادت سے شاید وہ اعتماد بھی جو ہے جس طرح قوم میں ضرب عزب کی کامیابیوں کی ہم بڑی فخر سے ذکر کیا کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں میں تو یہی کہوں گا جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں لوگ یا جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں پتہ تو ان کو ہے حکومت جو ہے کیوں یہ دیر کرتی ہے ایسے کاموں میں یہ بے ہیسی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں سندھ میں کیا تھا جی تین مہینے کے بعد جب پتہ ہے آپ کو کہ ستارہ طریق کو یہ ختم ہو رہا ہے ٹینیور پھر ستارہ کے بعد آپ بیٹھ کے سوچنا شروع کرتے ہیں سمجھنی بوف جب تین صوبوں میں آپ ایکشن کر رہے ہیں اور چوتھے صوبے میں جو تینوں کو لگتا ہے آپ کے خیال میں ہاربرنگ نہیں ہوگی لوگ نہیں آئیں گے یہاں پر آپ کو ایک صرف آیا تو وہ چھوٹا سا چھوٹو سا جو تھا اس کے لیے بھی آپ کو ایک دفعہ پی فورسز کا پتہ چل گیا میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جہاں تک فورسز کا تعلق ہے سلوٹ ٹو آل پولیس ایف سی ریجرز آرمی اور کیا کرے حق ادا کیا ہے قربانیاں دے رہے ہیں کہتے چلے جائیں گے اب میں سمجھتا ہوں کہ کون ہیں جن کو میں پولیسی میکرز کو کہتا ہوں کہ ان کو اپنی نیت کو سیدھا کرنا پڑے گا اور میں سوسائیٹی کو کہتا ہوں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر ایف فرطہ ہیں مت انتظار کر اس بات کا بلکل ٹھیک اب ایڈ دس ٹائم میں سات آٹھ سال سے لکھ رہا ہوں کہ سوسائیٹی جب تک جاگتی نہیں ہے ساتھ شامل نہیں ہوتی آپ کے لیے سفیشنٹ فورسز نہیں ہوتی کبھی بھی سوسائیٹی اپنی گلیوں کو آرگنائز کر کے آپس میں آپ اور میں کر سکتے ہیں دلکل ٹھیک ہے یہ سوسائیٹی ایک مجرم کو دہشتگرد کو آنے سے پہلے اور جرم کے بعد چھپنے کے لیے جگہ نہیں دے تو پچاس پرسنٹ آپ کا مسئلہ یہاں کنٹرول ہوتا ہے اور اس کے لیے میں سات آٹھ سال سے لکھ رہا ہوں کہ انٹیلیجنس پبلک انٹیلیجنس نیٹ ورک بنائیں سٹریٹ کا کریں کسی کے کان پہ جو نہیں رکھتی آپ میری بات سنیں کہتے ہیں کہ جی تو گورنمنٹ کیا کرے گی گورنمنٹ تو کر رہی ہے اور مزید کرے گی بلکل ٹھیک پٹ ایڈ دے سیم ٹائم سوسائیٹی کیوں بیٹھی ہوئی ہے جب خطرہ بڑھ جاتا ہے تو سب کے سب تیار ہو جائے ابھی بھی وقت ہے جاگ جائے بلکل ٹھیک یہ ایک چیز میں چاہتے ہیں ایک ایک امپورٹن چیز یہ ہے کہ ان دنوں یہ کیوں شروع دوبارہ ہے یہ لہر کیوں آئی ہے اس کے لیے آپ کو میں یہ بتا دوں میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کی ترقی اور دہشتگردی مجھے پانچ سے سات سال سات سات چلتی نظر آتی ہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو سی پیک کا تھا اس کے لیے جنرل رہیل کے وقت میں پورا زور لگا کہ دھکیل کس کو چڑھا دو تاکہ ہمیں سٹرٹیجک گینز ہوئے ہیں ہم نے لی یہ گینز ہم نے ضربہ حضب میں کمر توڑی اس وقت بیلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جتنے پچھلے دو سال میں وٹیوریز دیر گورنمنٹ کو کچھ بھی کہیں دو سال میں جتنے آپ سٹرٹیجک گینز آپ کے ہیں آپ کے پچھلے اٹھا سٹھ سال میں نہیں نہیں ہے لیکن مان لیا اب اس کے بعد کیا ہوا اب وقت کیا تھا اب وقت یہ آ گیا کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ رواں ہو جاتی ہے سی پیک تو پھر اس کے بعد رشیہ کا انٹریسٹ ایران کا انٹریسٹ یہ ہو گیا انڈیا الیدہ ہو گیا یعنی بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کو روکنے کے لیے یہ ساری گیم ہو رہی ہے نہیں باجو صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ جب تک یہ اگر یہ ترو ہو گیا تو یہ کام پھر تابو نہیں آئے گا ٹھیک ہے لیکن ابھی وقت ہے اس کو سپائلنگ اٹیک کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ باجو صاحب آپ کی حکومت ہے اور وفاق میں آپ کی حکومت ہے مجھے یہ بتائیے کہ جو اس وقت سیچویشن بن رہی ہے کیونکہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے قوم کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے آج گھر گھر لاشے ہیں آپ دیکھیں سندھ نے لاشے اٹھائیں پنجاب نے لاشے اٹھائیں ہمارے چاروں صوبے زخمی زخمی ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آج جو ہمیں زخم لگ رہے ہیں میں پہلے ان لوگوں کو بھی مخاطب کر لوں جن کی طرف تور صاحب نے اشارہ کیا ہے کرنفرق صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ جو فسیلیٹیٹر ہیں یہ مت سمجھیں کہ یہ آگ آپ کے بچوں کی طرف نہیں آئے گی یہ اگر پاکستان کو خدا نخواستہ کچھ نقصان ہوتا ہے پاکستان کے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تو آپ مت سمجھیں کہ آپ چند ٹکوں کی خاطر بک کے اور اپنے بچوں گہروں کے بچوں کو دوسرے کے بچوں کو غیر سمجھتے ہوئے ان کو آگ کے آگے جھونک رہے ہیں تو آپ کے بچے بچ جائیں گے باجوہ صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جو فسیلیٹیٹر ہے یہ تو حکومت کا کام ہے ان کو نظروں میں رکھنا ایجنسیز کی باتوں پہ نوٹس لینا غور کرنا آپ تو حکومت تو اپنی جانے بچاتی پھرتی آپ دیکھیں وزیراعالہ صاحب کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ یہ ان کے اوپر حملہ ہونے والا تھا وزیراعظم صاحب کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ ان کے اوپر حملہ ہونے والا تھا تو کیا بنے گا اگر ہم اس طرح سے سارے اپنی جانے بچانے کے چکر میں کوئی قانون پہ امیلیمنٹیشن ہی نہ کروایا تو میں اگر پڑیوسر صاحب اگر میں بریک لے لوں تو باجہ صاحب کو بعد میں لے لوں میں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں سوال میں نے باجہ صاحب کو دیا ہے اب جواب بریک کے بعد لیں گے افسوسنا اکسانیا ہے اور اپنا حلاقتیں بڑھنے کا شہدہ کی تعداد میں اضافے کا جو ہے گنجائش موجود ہے اور تقریباً سو کے قریب زخمی جو ابھی تک لسٹ میں آئے ہیں اور شہادتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی زندیوں کو محفوظ رکھے بریک کے بعد گفتو کریں گے ویلکم بیک ناظرین چاروں صوبوں کے دل میں جو آج زخم لگایا ہے سیون شریف پہ کیونکہ خصوصاً جو لال شہباز کلندر کے مزار پہ جو یہ لوگوں کے اوپر معصوم نہتے لوگوں کے اوپر یہ حملہ بزدلانہ کاروائی ہے اس میں ابھی تک چالیس افراد کے شہید ہونے کی جو تصدیق ہے اور سو سے اوپر ہنڈر سے اوپر زخمی ہیں اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ہمیں سارے یقجتی بھی کرتے ہیں اور برابر ہم غم میں برابر کے شریک ہیں اس کے باوجود میں آج اتنی سخت باتیں میں نے کبھی پروگرامز میں کی نہیں نہ حکومت پہ کبھی میں نے تنقید کی نہ پوزیشن پہ میں تعمیری بات کرتا ہوں لیکن آج دل چاہ رہا ہے کہ خواہ حکومت ہو خواہ پوزیشن ہو تو ہمیں از ای آم انسان بات کرنی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں عمران خان سب کیا کر رہے ہیں نواز شریف سب کیا کر رہے ہیں یہ دیگر احباب جو چاروں صوبوں میں حکومتے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں دیتے ہیں فوج کو امرجنسی کیوں نہیں وہاں ڈکلئر کرتے کیوں نہیں ٹو فورٹی فائیو کا اختیار دیتے آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے ذریعے کیوں نہیں امرجنسی ڈکلئر کرتے کیونکہ امرجنسی ہے جن کے گھروں میں آج لاشیں جائیں گی ان کے گھروں میں تو سالہ سال کی امرجنسی لگ گئی ہے جی بازو صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً آج بڑا پھر ایک واقعہ ہوا ہے سیون شریف میں منڈے کو جو لاہور میں وہ تھا اس کے بعد یقیناً سب لوگوں کے دل جو ہیں وہ بڑے رنجیدہ ہے آج دماغی طور پہ بھی بہت پریشانی ہے دینی طور پہ بھی پریشان ہے لیکن شمسی صاحب آپ بڑے سینئر انکر پرسن ہیں آپ کی اپروچ میشہ پوزیٹیو رہی ہے آج جو باتیں آپ کر رہے ہیں یقیناً آپ بڑی دکھی دل کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں پہلی بات آپ کو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں جو آپ نے کہا کہ پی ایم اور سی ایم یہ کیوں چھپے بیٹھے ہیں تو دیکھیں کتے ہی طور پہ وہ چھپے بیٹھے نہیں ہیں نہ ہی وہ کہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ چھپے ہیں یہ جو لاہور میں سا نے ہوا اس کے بعد فوری طور پہ صاحب تھے مبین صاحب ان کے گھر میں گئے اور بڑے بڑے دوسرے جو مارے سارے گورنمنٹ کے افیشلز تھے گورنمنٹ کے جو پلٹیکل لیڈرشپ تھی سب نے نماز جنادہ میں شرکت کی اور ہر جگہ پہ وہ گئے ایسی بات نہیں ہے کوئی مومیٹ انہوں نے بند نہیں کی پوری طریقے سے انہوں نے اسی دن تمام لوگوں کو لاہور میں کال کیا جنہ صاحب ہی وہاں پہ آئے اور ایک بھرپور میٹنگ کی دیکھیں قوموں پہ اس طرح کے دن آتے رہتے ہیں جو وقوع آج سے سوا دو سال پہلے پشاور میں ایپی ایس جو ملٹری بچوں کا سکول تھا وہاں پہ ہوا اس نے ہماری تاریخ بدل دی ٹھیک وہاں پہ سب لوگوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ آج ہم نے ان دشمنوں کا کلا کما کرنا ہے اس کے بعد جو ماسٹر مائٹ تھے جو سرپرست تھے جو مالی معاملت کرنے والے تھے جو سہولتکار تھے جو ہیٹ سپیچز کرتے تھے جو ایمپلی فائر کا نجاہد استعمال کرتے تھے جو فرقہ واریت پھلاتے تھے جو کسی کو کوکافر کہتا تھا کسی کو مار کے کہتا تھا کہ تم ڈائریکٹ جنت میں جاؤگے اس طرح کی جو سب لوگ تھے ان کے خلاف گورنمنٹ نے زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی ٹھیک ہے اور اسی پالیسی کی وجہ سے دیکھیں آج پھر ہمارا نہیں دیکھیں صاحب ایک ایک جواب ضرور دیجئے کہ کیا عمر مانے ہے کہ آپ نے فوجی عدالتوں کی ایکسٹینشن میں ڈیلے کیا دیکھیں گزارش یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان لوگوں کو کرٹیسائز کرنا چاہیے جنہوں نے ڈیلے کیا بلکل گورنمنٹ جو ہے جو پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ ہے جو پی ایم ایل ایم کے حلقے ہیں انہوں نے تو اس کو ڈلے نہیں کیا انہوں نے ون ٹو ون سب سے جا کے ملاقاتیں کی ہیں تمام پولٹیکل لیڈرشپ سے کہ خدا رہا ان کو چلنے دیں یہ وقت ہے یہ برا وقت ہے پوری دنیا میں مثالیں موجود ہیں امریکہ جیسے ملک میں آج اس کا نتیجہ سامنے یہ آیا کہ جی فضل الرحمن صاحب کی پارٹی نے بھی کہہ دیا کہ ہم راضی ہیں اور میں سمجھتا ہوں آج تمام پولٹیکل لیڈرشپ کو کنسینسس دے دینا چاہیے گورنمنٹ کو کہ فوری طور پر یہ آپ آڈینس جاری کر دیں اور جس طریقے سے ملٹری کورٹس نے کام کیا وہ قابل تحسین ہے میں خود ایک ایڈوکیٹ ہوں میں خود ایک ایڈوکیٹ ہوں شاید مجھے یہ بات نہیں کہہی چاہیے لیکن ملک کے جو حالات ہیں وہ نیمانڈ کرتے ہیں آج کہ ہمیں ملٹری کورٹس کی ضرورت ہے تاکہ اچھا ہے مجھے گئے مجھے ایک تھوڑا سا مجھے مک دیجئے لیکن آج ہمیں ایک دوسرے کے خلاف پولٹیکل جو ہم جو سکورنگ کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے آج جو ہماری سیول سوسائٹی ہے اس کے اوپر بھی ذمہ داری بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے وہ بھی اپنے ذمہ داری پوری کریں اور اپنے معاشرے میں اپنے گلی ملے میں اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں جہاں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی لوگ مشکوک ہیں تو فوری طور پہ ان کے متعلق متعلقہ اداروں کو پولیس کو ون وان ٹو ٹو کو دیگر جو مجھے کوئی آپ بلدیاتی چیئرمین آپ کے جو ہیں کانسل جو ہیں آپ کے منتخب شدہ موجود ہیں ان کو کیوں نہیں اختیار دیتے آپ دیکھیں ان کو کسی نے رکا تو نہیں نا ان کو اختیار ہے کال دینی چاہیے کال دینی چاہیے ان کو کال دینی چاہیے وہ بھی وہ بھی اطلاع کریں متعلقہ اداروں کو اطلاع کیا کریں گے ایسے لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں ارگنائز کریں ارگنائز کریں بلکل ارگنائز کریں گے تاکہ ہم اس جو دہشت گردی کی یہ جو ایک دوبارہ سے دشمن کے جو ناپا کے ذائم ہیں ان کو سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے دیکھو جی یہ ناکامی سی پیک تو ایک حصہ ہے یہ پاکستان کو ناکام کرنے کے لیے بیسکلی جی تور صاحب یہ جو ہم سی پیک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں یا دوسری کسی چیزوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں یہ ایک ہمارے انڈویجیلز کے پروجیکٹس ہیں اور یہ پوری قوم کا سرمایہ ہے لیکن پورا پاکستان اس وقت جو جل رہا ہے اس طرح کے واقعات اور پھر ہمیں خاموش رہنے کے لیے اگر کہا جائے یا ہم خاموش رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قطن ہمیں خاموشی یہاں ہے تک کی دو جہائیوں دو صدیوں سے جو طاقتیں دنیا کے وسائل پر قابض ہیں ان کی آنکھوں میں ابرتا ہوا پاکستان جس کی معیشت کے بارے میں بہت زبردست پیشینگوئیاں جاری ہیں پاکستان جس کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے وہ ان کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے اور ہماری جو اندرونی صورتحال ہے اس سے فائدہ اٹھائے جا رہا ہے اور جو دہشتگرد ہیں ان کی مدد ہو رہی ہے ان کو ان کو ہر قسم کی مدد مل رہی ہے فنینشل بھی وسائل کی بھی ہتھیاروں کی بھی اور ان کو گائیڈس بھی دی جاری ہے صرف یہ صرف اتنا بتائیں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد یا ابھی کچھ میں دیکھ بھی رہا ہوں کچھ رپورٹس ایسی آ رہی ہیں کہ جی پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں نمبر گیٹس سے دہشتگرد انٹر ہوا سی سی ٹی وی فوٹیج سیکیورٹی کا نظام ہے اب گولڈن گیٹس سے وہ انٹر ہوا درمیان میں جا کے وہ دھماکہ کر رہا ہے اس ساری سی سی ٹی وی فوٹیج آ جائے گی یہ ہم غیر محتاط ہیں یا ان کے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ ہے یا سلمانی ٹوپی ہے یا عمرو ایار کی زمبیل میں کوئی چھپا کے لے جاتا ہے کہ وہ وہاں اندر پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد دھماکہ کر دیتا ہے تو باقی ساری چیزوں کا ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے یہ صاف ظاہر ہے یہ اگر سیکیورٹی پلان سیف پاکستان کا ہے جی جی تو اس کو پہلے کیوں نہیں دیکھا جاتا مشکوک شخص وہاں موریٹس کیوں میں ایک آپ سے گزارش کروں کہ ہماری سپریم کورٹ کے اندر چیرمن نیر نے کہا تھا کہ ہم بارہ سے پندرہ عرب روپے کی کرپشن روزانہ کرتے ہیں یہ تقریباً تیرہ تالیس عرب ڈالر بنتا ہے سال کا ہمارا ڈیفینس بجٹ صرف پونے سات عرب ڈالر ہے چلی سات عرب ڈالر کہہ لیں درست اتنے ہی ہیں تو ہم فورٹی فائیو بلین ڈالرز کرپشن کے گٹر میں پھینک رہے ہیں اور اگر یہ ایک پھینکنا بند کر دیں تو آپ کی سیول پولیس سیولان فورسز ایف سی اور فوج کو اتنے وسائل دیے جا سکتے ہیں کہ وہ ان دہشت گردوں پر قابو پائیں گے دوسرا ان کو قانونی سپورٹ کی ضرورت ہے جیسے آپ نے بھی کہا امرجنسی کیوں نہیں لگاتے ہوں انگلینڈ نے آرلینڈ میں کیا کیا تھا چائنہ نے دوہزار نو میں طببت میں کیا کیا تھا فرانس نے جب وہاں پہ اٹائک ہوا انہوں نے امرجنسی ڈیکلیئر کی ترکی نے کیا کیا ہمیں کیا تعمل ہے ہمیں کس نے روک رکھا ہے کہ ہم اپنے آئین کو ہی استعمال نہیں کرتے حکومت وقت کے پاس آئین پاکستان کے تحت اختیار ہے کہ وہ امرجنسی لگائے اور جہاں پہ ضرورت ہے اور امرجنسی کے تحت فوج کو جو پاورز ہیں وہ ہونی چاہیے ہم تو اپنے آئین کی خلاف ورزی پر مسر ہیں بلکو ٹھیک آئین کہتے ہیں آرٹیکل 245 ہم نے 147 کو مرور کے فارسکل یوز کر رہے ہیں میں پھر سیون شریف کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا سپیسیفکلی مجھے بتائیے کہ اتنی سخت سیکیورٹی واک تھو گیٹس سیکیورٹی پلانز ایک روم بنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے لسی ڈیز لگی ہیں سیکیورٹی کے لوگ بیٹھے ہیں اس کو آپ غفلت کہیں گے یا کوئی لوکل ایلیمنٹ ایسا کہیں گے کہ جو فسیلیٹیٹر ہے کیا کہیں گے یہ ہمارے لیے تو بہت لمحے فکریہ ہے اس کو ہم نے ایکسپوز تو کرنا ہے نا جی کسی نہ کسی حوالے سے میں قوم کی توجہ اس پوائنٹ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو میں تو سمجھ نہیں رہے جب بندہ واک تھو گیٹ پہ پہنچ جاتا ہے پہن کے اس کو آپ روکے مارے فرق صرف اتنا ہوگا نقصان تھوڑا یا زیادہ بلکل ٹھیک ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے جی آپ کہاں روکتے ہیں جو میں سوسائیٹی کا بار بار ذکر کرتا ہوں جس دن وہ گلی سے غائب ہوا تھا وہاں رکتا ہے جہاں وہ جا کے ملتا ہے وہاں رکتا ہے جہاں وہ تربیت لیتا ہے وہاں رکتا ہے اس کے بعد وہ جس ہاربر جس علاقے میں بنی ہے پوائنٹس ہیں جو ہمارے بہت سر لوگوں کو پتا ہے وہاں رکتا ہے اس کے بعد اس کو جو فیسیلیٹیٹر ساتھ اس کے چھوڑنے آتے ہیں وہ قریب لے آکھ اس کو سارا کچھ زیور پیناتے ہیں وہاں تاک روکنا کس کی ذمہ داری ہے ایٹ ریکوائرز پبلک انٹیلیجنس نیٹ ورک بلکتی ہے اس کے یہ روکنے کی جگہیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی اندر گیٹ تو روگ وہ بیچارہ ایک کانسٹیبل جب اس کو چیک کر رہا ہے سب سے پہلے تو وہ اس میں ہے نا ظاہر اگر رکے گا تو نہیں در رہے میں آپ کو بتاؤں وہ نہیں در رہے در وہ رہے جو بعد میں جنہوں نے مضمت کرنی ہوتی ہے اور میں ان کی مضمت کرنے والوں کے مضمت کرتا ہوں بلکو ٹھیک یہ بے 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 بسوں کی ہوتی ہے لفظ کہ میں مضمت کرتا ہوں گھر پیٹی بوٹیوں کے بات ہوتی ہے کہ میں مضمت کر دیا جو کام کرنے والے ہیں کہ تم یہاں مارو گے ہم دس جگہ ماریں گے اصل بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو یہ ہے ان کا آپ قانون کی بات کر رہے تھے ملٹری کوئرس کی دو سال کا جب ٹائم تھا تو ڈیڑھ سال بات نہیں شروع ہو سکتے تھے سوچنا یا ایک مہینہ پہلے سوچ لیتے ٹھیک ہے کہ بنتی کیسے ہے میں اس دن بھی یہ کسوی امینڈمنٹ کے خلاف بولتا دو گھنٹے کا فارتہ ریزن میں بریک کے بعد آتا ہوں میں بریک کے بعد آتا ہوں ایک ناظرین چھوٹا سا بریک ہے اور ہائی میں سمجھتا ہوں جذبات جس طرح سے کرنل صاحب کے ہیں اسی طرح ہم سب کے ہیں اور یہ جذبات اگر قوم کے زندہ ہیں تو پھر ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے ان دہشت گردوں کو کچلنا ہے بریک کے بعد بات کریں ویلکم بیک آصف باجوا صاحب کو میں شامل کرتا ہوں پروگرام میں اس سے پہلے کرنل فارق صاحب اپنی بات مکمل کر لیں میرا خیال ہے وہ کر رہے تھے جی پلیس صاحب جی میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے جو ان کو دینے کا کوٹس بنانے کا ملٹری کوٹس بنانے کا یہ پہلے دن سے ہی درست نہیں ہے اس لیے کہ کوٹس نے جو لوگوں کو سات ہزار بندے کو پھانسے دے ہوئی تھی اس کو ایگزیکیوٹ کوٹس نے نہیں کرنا انہوں نے اندر بیٹھ کے نیٹورک چلایا اور انہوں نے آپ کے ججز اور پرسیکیوٹرز کو کمزور کر دیا دوست بات یہ پوائنٹ پڑا دور اب کیا ہوتا ہے ابھی کوئی ملٹری کوٹس بننی ہے اس کو آپ نے ملٹری کوٹس رہنے ہی نہیں دیا جو جو کیا آپ نے نہیں رہنے دیا اس پہلے ان کے اپنی جوتی ہے ملٹری کوٹس جس کے لیے اب کیا ہوتا ہے اس کے دوستو ستر مقدمات آپ نے بھیجے ہیں کوئی ڈیڑھ سو انہوں نے سزا دے دی ہے آپ نے اس میں سے بارہ ایگزیکیوٹ کی ہے ملٹری کوٹس کیا کرے گی باقی روک لیے ہیں ملٹری کوٹس کیا کرے گی ملٹری کوٹس اس وقت جب تک ہم اپنی خود فریبی ختم نہیں کرتے ہم نے دھوکہ دے رہا ہے ساری خود فریبی کب ختم ہوگی دیکھیں کوئی اس میں یہ بالکل درست ہے کہ کنیس صاحب چونکہ بڑے محبے وطن ہیں پاک فوج میں سرف کرتے رہے ہیں جس طرح ان کے جذبات ہیں اسی طرح ہی ساری قوم کے جذبات ہیں آج بڑے جذباتیں ہیں یہ درست ہے کیونکہ آج احالات اس طرح کے ہیں لیکن سر کوئی نہ کوئی خود فریبی ہے نہ کوئی دھوکہ دہی ہے کتہ کوئی اسی بات نہیں ہے دیکھیں پوری دنیا کو بھی ایک میسج دینا ہوتا ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اگر آپ ملٹری کوٹس جو ہیں وہ کوئی ڈیسائیڈی سین کرتی ہیں آرڈر کرتی ہیں تو اس پہ فوری طور پہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی ایکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیشن ان کو جو ملزمان ہیں ان کو اپیل کا حق دیا گیا ہے جو ڈائریکٹ سپریم کورٹ تک جاتا ہے تو ان کے کیسز پینڈنگ ہیں جب تک وہاں سے سپریم کورٹس ہیں ان کی جو اپیلیٹ کورٹس ہیں ان سے ڈیسائیڈ نہیں آتا اس سے پہلے گورنمنٹ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی یہ کورٹ سے فیصلے آئیں گے تو فوری طور پہ اس پہ ایمپلیمنٹیشن ہو جائے گی نہیں سر نہیں سر ملٹی کورٹس کی کی حضر ہوتا ہے سر نہیں بیس سال نہیں لکھیں گے یہ تو اپنے ججز پہ دیکھیں اچھا نہیں کرنل صاحب نے تو کہا یہ ہے نا کہ اس کا طریقہ کاری غلط ہے ملٹی کورٹس نہیں ہونی چاہیے اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے یا وہ 245 کے ذریعے لائے جو پراپر ملٹی کورٹس امرجنسی اور اس کی اپیل کا آکھ نہ ہو یا یا اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جی یا وہ آئیں یا یہ نہیں ہونی چاہیے یہ جو آپ نے بنا کے پیش کیا اور اس میں بھی سب سے پہلے کیا ہوا سب سے پہلے ایک اور چیز چاہ لیتی کہ جی بے نظیر کے سے ان کو ٹرائے کروائیں تاکہ ایسی جگہ پر پرفارمنس کو چلا ہے اچھا چونکہ ہم آج غمزدہ بھی ہیں اور دل جو ہے مخموم بھی ہے سیون شریف حملہ ہوا ہے اور مزار پہ حملہ ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی دکھ بھری بات ہے اور اس کو باجو صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایس ای پولٹیشن ایس ای انسان دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی میں سیاسی پوائنٹس کرنے نہیں کرنے جا رہا نہ اس وقت ضرورت ہے آج بھلے میں کسی سی پیک کا نام لوں گا یا پی ایس ایل کا نام لوں گا تو لوگ کہیں گے شاید یہ اپنی گورمنٹ کی کوتحفظ دے رہے ہیں یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں لیکن فیکٹس یہی ہیں کہ ہمارا جو دشمن ہے اس کو نہ سی پیک اس کو برداشت ہو رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا یہ پی ایس ایل تو سارے کے سارے میچز پاکستان میں ہونے چاہیے تھے لیکن نہ ہو سکے اسی ڈرکی وجہ سے اچھا باجو صاحب کہ وہ ماں جس کا جوان بچہ شہید ہو گیا اس کو پی ایس ایل سے کیا لگے اس کو آپ کے سی پیک سے کیا لگے میں یہ نہیں کر رہا اسی لیے جو ہمارا دشمن ہے جو راہ ہے یا ہمارے جو دوسرے ہمسائے ممالک ہیں دونوں طرف ہی وہ آج ہمارے سخت خلاف ہیں یہ وہی ہے جو ہمارے شروع سے دن سے ہی انڈیا مارا دشمن ہے اور راہ کی ایجنسی جو ہے ہمارے ملک کے اندر کام کر رہی ہے بلوچستان میں کام کر رہی ہے لیکن اس میں ضرورت ہے جو ماسٹر مائنڈ بیٹھے ہوئے ہیں جو سرپرستی کر رہے ہیں جو مالی معاملت کر رہے ہیں جو سولتکار ہیں دیکھیں گورنمنٹ کی ویل دیکھیں نا کہ پرسوں جو لاہور میں واقعہ ہوا اس کی جو اسی دن بڑا کریٹی سائز کیا گیا کہ جی گورنمنٹ نے جو لاہور کو سیف سیٹی پلان کیا ہے ہزاروں کیمرے لگائے ہیں لاکھوں کرونا روپے خرچ کے وہ کدھر گئے اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد جب انہوں نے اس کو پلان کو ریورس کر کے دیکھا تو اس میں جو جو لوگ مشکوک تھے ان کو انہوں نے چیک آؤٹ کیا اور اس کے بعد اسی بنا پہ دو آدمی جو سولتکار تھے ہیز بین ایرسٹیٹ شدارہ سے کہی سے بھی کچھ چیزیں یہاں میں نہیں سمجھتا ہیز بین ایرسٹیٹ گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ایک ویل ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس دہشت گردی کی افریہ سے نکالنا ہے اس کے لیے گورنمنٹ پورے طریقے سے کام کر رہی ہے لیکن یہ ایک بات ضروری ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اردگیر اور جو سورت کھا رہا ہے جو ان کے سپورٹ یہاں پہ آکے مجھے سپورٹ کھا بتا دیں کہ آج تو سی پیک کا شور ہے پی ایس ایل کا شور ہے لیکن آپ نے جتنے حملے گنوائے پہلے اس سے پہلے وہ اس سے زیادہ خطرناک تھے اس وقت تو سی پیک کا شور نہیں تھا اس وقت تو کوئی پی ایس ایل نہیں ہو رہا تھا سر یہ چل رہا تھا نا تو میں پھر اسی بات پہ آوں گا کہ یہ ہم نے جو یہ جو ہمارے منصوبیں ہیں یہ چلتے رہیں گے ان کو روکنے کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے لیکن دراصل یہ پاکستان کے خلاف دہشتگردی ہو رہی ہے بلکل ایک انٹرنیسٹن پاکستان کے خلاف دہشتگردی ہو رہی ہے ملوچستان کے لاشے اکھاتے ہیں کیپی کے سے اٹھاتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ یہ پنجاب میں ہم نے بہت دھماکے دے کے بلکل ایک ایران کے پاکستان کے اور پاکستان کے دوست ممالک پاکستان کے فیچر پہ سر فیرس چین ہے مسلم ممالک ہیں ان کے خلاف کروسیڈ بھی جاری ہے اور ان کے خلاف ایک سب ورشن پلان بھی جاری ہے تو یہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے اس بات کی تو جب ہم یہ سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں وسائل مہیا کرنے ہیں درست ہے ادنی سکوئی ڈی فورسز کے لیے آپ دیکھئے کہ کتنا ڈیفنس ملیٹ انفیز ہویا ہے پہلے دس سالوں میں بلکل سالے پونے چھے ارب ڈالر تھا اب ساتھ ہے اور ساتھ سال کی انفلیشن گلنے اس وقت ڈالر ساٹھ روپے کا تھا آج ڈالر ایک سو چھے روپے کا ہے تو اگر آپ سات ارب دے رہے ہیں تو آپ نے کونسا مطلب ہے کہ تیر سے لالیا آپ کو سیکیورٹی کے لیے وسائل مہیا کرنے ہیں کوئی نیا ٹیکس لگائیے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے جی 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 بلکل کوئی نیا ٹیکس لگائیے جو مرضی کیجئے جو مرضی کیجئے کرپشن کو روکیے کرپشن سے جو سیونگ ہو وہ ادھر ڈالیے اپنی فورسز کو وہ تمام وسائل دیجئے جن کی ضرورت ہے اور پولس سے پولٹسائیزیشن ختم کیجئے تھانہ محرر سے لے کر آئی جی تک ہم سیاسی تعلقات کی بنیاد پر لگاتے ہیں چھیک آپ کو ساننے میں ایک عجیب سا میں ایک عجیب سا لفظ بولنے لگا ہوں سر وہ مطلب مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن ایک سسٹم تھا وہ باجوال صاحب بھی اتفاق کریں گے عرصہ پہلے پندرہ بیس سال پہلے کہ ایسے چو لیول پہ ٹاؤٹ ہوتے تھے اور وہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں سوسائٹی کو شامل کیا ہوتا تھا کسی محلے میں کوئی واردات ہوتی تھی تو اس سریعے کے بندے کو بلا کے پوچھا جاتا تھا کنے واردات کی تھی پوری تفصیل بیان کرتا تھا وہ سسٹم اب ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ سر جس امپورنٹ بات یہ ہے کہ بلوڑجستان پاکستان کا چورتالیس فیصد ہے بلوڑجستان کے پچانے فیصد علاقے میں پولیس کو دسترس ہی حاصل نہیں ہے بلکل اور یہ دسترس دی گئی اچھا دوسرا جمہوری حکومتوں نے دسترس بات سلے سر کرنو صاحب آپ اس پہ بھرپور جواب دیجئے کہ انڈیا کے خلاف ہم بہت باتیں کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے ہم باتیں ہی کرتے ہیں انہوں نے نیشنلزم کو فروغ دیا ہم نیشنلزم کو فروغ ہی نہیں دے سکے یہ بلکل یہ ذرا تھوڑا بیان کر دیجئے کہ اس میں کمی کہاں رہ گی سوسائٹی کدھر ہے ہماری محمدتیاں جلانے سے یہ شہیدوں کے دل جو ہیں یا ان کی ماں کے دل ان پہ آپ مرم تو نہیں لگا سکتے بلکل نہیں کر سکتے اصل یہی بات ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو ہمارے میں نے ایک سوال کیا ہمارے حال جگہ پہ آہستہ آہستہ ایک انٹریفی انفلٹریشن ہوئی ہے انگیس ہوئی ہے یعنی ہمارے جس جس جگہ پر پاور کارڈر میں یا یہاں پہ کچھ ہوتا تھا دشمن نے وہاں پر انفلٹریشن کی ہے اور وہاں پر کچھ ایسی چیز چھوڑی جاتی ہے آپ اس وقت اس سے بھی زیادہ بڑی جو ہے آپ کو نفسیاتی جنگ کا حملہ آپ پر ہو رہا ہے ایک چیز آتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں ساتھ ایک اور نیرٹیف چل پڑتا ہے ایک نیرٹیف یہ چل پڑا ادھر سے قربان ہو رہا ہے آپ کی فورسز ادھر کہتے ہیں جی شاید پاور لینے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے درست ہے ادھر آپ کے فورسز جو ہیں آج ابھی ٹکر ایس وقت چل رہا ہے کہ میٹمو پولس کے جوانوں کو کہا گیا کہ جی آپ باہر نہیں نکلیں یہ نہ کریں وہ نہ کریں اس کو کیا ضرورت ہی اچھالنے کی درست ہے یہ انٹرنل معاملہ تھا اس سے ایک پبلک کا ذین جوتا ہے نفسیاتی طور پر وہ مارکتا ہے یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے یہ بات دیکھیں میں بڑی سادہ سی بات کرنے لگا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹی وی پر ٹکر چل رہا ہے یہ نہیں کہا گیا اندر سے نہ نکلیں یہ کہا گیا ہے آئی جی پنجاب کی طرف سے کہ موومنٹ کو اوپن نہ کریں دیکلیر نہ کریں یہ دیکلیر نہ کریں یہ تو چلو ٹھیک بات ہے یہ کوئی ایسے اناؤنس نہ کریں دوسری بات یہ ہے فرض کریں میں اب کسی کو میری بات شاید ناپسند آ جائے لیکن میں میڈیا کے دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی قوم کا موریل جو ہے نا اس کو ڈاؤن نہ کریں ٹھیک ہے اور اگر کسی محضرت کے ساتھ آپ کے دوست بھی وہی ہیں جو قوم کا موریل ڈاؤن کرتے ہیں میڈیا کے وہی پرسنس چلے میں کسی کو مارے دوست ہمیں دوست ہیں میں کسی کو کسی کو نہیں نہیں خصوصاً میں جانتا ہوں میں آپ کی بات پہلوں میں بیٹھتا ہوں کہ ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جسے قوم کا موریل ڈاؤن ہو ہمیں آج ضرورت ہے ایک قومیت کی قومی یکجہتی کی اور اپنے آپ ایک جذبہ پیدا کرنے کی جو کہ پاکستانی قوم کی اندر جذبہ موجود ہے ہم نہ ڈرے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں اور انشاءاللہ ان دہشتگردوں کا کلا کما کر کے ہی سانس لیں گے ہم ہر حالت میں اگر ایک جذبہ کرے گا ہم ہر جگہ میں لڑنے کو پیادا میں اس شیر کے ساتھ اور بوجل دل کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں کہ اب تو پھولوں کی مہک تک بھی ہمیں یاد نہیں اب تو پھولوں کی مہک تک بھی ہمیں یاد نہیں کتنا باغات میں بارود بچھا رکھا ہے آج تک کے پروگرام کے لیے جواد شمسی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ